اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیس و بارہ اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہے اور اچھی عمل کرے تو ہم اسے دوسرے سے دس گناہ زیادہ ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے اے نبی کی بیبیوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالج کرے اور تم اچھی بات کہو پر اپنے گھر میں ٹھیری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلے جہالیت کی بے پردگی اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوبصاف سترہ کر دے اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑی جاتی ہیں بے شک اللہ ہر باریک کو جاننے والا اور خبردار ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں اور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لئے اللہ نے بکشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لئے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک سری گمراہی میں بھٹک گیا اور اے محبوب یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انام فرمایا اور جس پر آپ نے انام فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک رکھ اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا اور اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس سے نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے مو ویلے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں ہو کر رہتا ہے نبی اس پر اس بات میں کوئی حج نہیں کہ جو اللہ نے اس کے لئے مقرر فرمائی اللہ کا دستور چلا آرہا ہے جو ان میں سے پہلے گزر چکے اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہی تقدیر ہے اور جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے ایمان والوں اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے پرشتے تمہیں لئے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے اس دن اس کے لئے ملتے وقت ابتدائی کلام سلام ہوگا اور اللہ نے ان کے لئے عزت کا سواف تیار کر رکھا ہے اے نبی بے شک ہم تمہیں گواہ اور خوشکبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہیں اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے اور چمکا دینے والے آپ تاپ کو بھیجنے والے ہیں اور ایمان والوں کو خوشکبری دے دو کہ ان کے لئے اللہ کا بڑا پذل ہے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کی عزا پر درگزر کر دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے اے ایمان والوں جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو تو انہیں فائدہ پہنچاؤ اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو اے نبی ہم نے تمہارے لئے تمہاری وہ بیمیاں حلال فرمائی جنہیں تم بہر دو تمہارے لئے مملو کا کنیزیں جو اللہ نے تمہیں مال غنیمت میں دی اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپیوں کی بیٹیاں اور تمہارے مامو کی بیٹیاں اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ حجرت کی اور ایمان والی عورت تمہارے لئے حلال کی گئی اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے اگر اے نبی اسے نگاس ملانا چاہے تو یہ خاص تمہارے لئے ہے دیگر مسلمانوں کے لئے نہیں ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمان پر ان کی بیویوں کو اور ان کی مملوکہ کنیزوں میں مقرر کیا ہے یہ خصوصیت اس لئے ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان میں سے جسے چاہو پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اپنے پاس جگہ دو جنہیں تم نے علیدہ کر دیا ان میں سے جسے تمہارا جی چاہے اپنے قریب کر لو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں یہ بات کے زیادہ نزدیک ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں اور انہیں جو عطا فرماؤ اس پر سب راضی رہیں اے لوگوں اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے اور اللہ علم والا اور حلم والا ہے ان کے بعد مزید اورتے ہیں تمہارے لئے حلال نہیں اور نہ یہ کہ ان کے جگہ اور بیویاں بدل لو اگرچہ تمہیں ان کا خسن پسند آئے مگر تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں اور اللہ ہر چیز پر نکے بان ہے اے ایمان والوں نبی کے گھروں میں اے ایمان والوں نبی کے گھروں میں دا حضرت نہ ہو جب تک اچازت نہ ملے وہ جسے کھانے کے لئے بلایا جائے یوں نہیں کہ خود ہی ان کے پکنے کا انتظار کرتے رہو ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ اور پھر جب کھانا کھالو تو چلے جاؤ اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بیلاتے بیٹھے رہو بے شک کے بعد نبی کو عزا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سمان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لئے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور تمہارے لئے ہرگی جائز نہیں کہ رسول اللہ کو عزا دو اور نہ یہ کہ جائز ہے کہ اس کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو بے شک کہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے عورتوں پر ان کے باپوں اور ان کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں اور اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز پر نکے بان ہے بے شک اللہ اور اس کے پرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت پرما دی ہے اور اللہ نے ان کے لئے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہوں تو انہوں نے بھوتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنے صاحب سادیوں کو اور مسلمان کی عورتوں کو مسلمانوں کی عورتوں سے پرما دو کہ اپنی چادوں کا ایک حصہ اپنے اپنے اوپر ڈالے رکھیں یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ لوگوں کو جو مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم انہیں ان کے قلاب اقصائیں گے پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ جہاں کہیں پائیں انہیں پکڑ لیا جائے اور گن گن کا انہیں قتل کر دیا جائے اللہ کا دستور چلا آتا ہے کہ ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے تم اللہ کے دستور کے لئے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤگے لوگ کم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں تم فرماؤ اس کا اذن تو اللہ ہی کے پاس ہے اور تم کیا جانو شاید قریبی ہو بے شک اللہ نے کافروں پر لانت فرمائے اور ان کے لئے بڑکتی ہوئی آر تیار کر رکھی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے جن کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے ہائے اکاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا اور کہیں گے کہ ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راست سے بھڑکا دیا اے ہمارے رب انہیں دبنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت کر اے ایمان والوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا تو اللہ نے موسیٰ کا عشیہ سے بڑی ہونا دکھا دیا جنہوں نے کہا تھا اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجہات والے تھے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو سیدھی بات کہا کرو اللہ تمہارے عمال تمہارے لئے سوار دے گا تمہارے گناہ پشتے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بداری کرے تو اس نے بڑی کامیابی پائی بے شک ہم نے آسمانوں زمینوں اور پہاڑ پر امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا بے شک وہ زیادتی کرنے والا بڑا نادان ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے اور اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو توبہ قبول فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ السبا مکی صورت ہے اس میں چون آیات ہیں وہ چھے رکو ہیں تمام تعریف ہیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہے جو آخرت اسی کی تعریف ہے اور وہی عقمت والا اور خبردار ہے وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑتا ہے وہی مہربان در بخشنے والا ہے اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی تم پر ماہو کیوں نہیں میرے رب کی قسم جو خیف جاننے والا ہے بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی آسمان میں ہو اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور ذرہ سے بھی کوئی چیز اور بڑی چیز سے مگر وہ ایک ساب بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمال کرنے والوں کو بدلہ دے اور ان کے لئے بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جنہوں نے ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو چٹلانے میں کوشش کی تو ان کے لئے سخت عذاب ہے جس میں دردناک عذاب ہے اور جنہیں علم دیا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے وہی عزت والا ہے اور ہم کے مستحق اللہ کی راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ کافر بولے کہ ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو پھر تم دوبارہ نئی پیدائش میں ہوگے کیا اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا ایسے پاگل پن کا مرض ہے نعوذ باللہ بلکہ وہ لوگ جو آخر پر ایمان نہیں لاتے اور عذاب سے دور کی گمراہی میں ہیں تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمان اور زمین ان کے آگے پیچھے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرہ دیں بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے نشانیاں ہیں اور بے شک ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا اے پہاڑ اور پرندوں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور ہم نے اس کے لئے لوہا نرم کر دیا تھا کہ کشادہ زریں بنائے اور بنانے میں انداز کا رہاز رکھو تم سب نیکی کرو بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا اور اس کا صبح کا چلنا ایک مہینے کی راہ اور سام کا چلنا ایک مہینے کی راہ تھی اور ہم نے ان کے لئے پگلے ویتامبے کا چشمہ بہا دیا اور جو کچھ جن قابو میں دے دیئے اور اس کے آگے اس کے حکم سے کام کرتے تھے اور اسے جو بھی ہمارے حکم سے پیرے ہم اسے بڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے اور جنار سلیمان کے لئے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے خوز کے برابر پیالے ایک ہی جگہ جمعی ہوئی دے گئے اور یہ دعوت کے آل لشکر اے دعوت کی آل شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں پھر ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنہوں کو اس کی موت زمین کی دیمت نے ہی بتائی اور جو اس کا عبادی میں نشانی تھی وہ باغ تھے جو ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اور اپنے رب کا رسک کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیدہ شہر ہے اور بخشنے والا رب انہوں نے مو پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے خوز وہ باغ انہیں بدل دیئے جو کڑوے پھل اور جھاو والے ہو گئے وہ کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے ہم نے انہیں ان کی ناشکری وجہ سے بدلہ دیا حالوں اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو اور ہم نے ان سبا والوں اور ان شہروں کے درمیان بہت سی نمائیہ بستیاں بنانی جس میں ہم نے برکت رکھی ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا اور انہیں پرمایا ان میں راتوں اور دنوں کے امن و امان سے چلو تو انہوں نے کہا یہ ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے اور انہوں نے خود اپنا نقصان کیا تو ہم نے انہیں کس سے کہانیاں بنا دیا اور انہیں بالکل جدہ جدہ کر دیا بے شک اس میں ہر بڑے سبر کرنے والے اور ہر بڑے شکر کرنے والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان ست کر دکھایا تو وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار بن گئے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے اور شیطان ان کا پر کچھ کابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک کرتا ہے اور تیرا رب ہر شے پر نگے بان ہے تم فرماؤ انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے تھے وہ آسمان و زمین میں ذرا برابر کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کی جس کے لیے وہ اجازت دے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور فرما دی تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرماتا ہے تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے اور وہی بلندی والا اور بڑائی والا ہے تم فرماو کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمینوں سے روزی دیتا ہے تم خود بھی فرماو اللہ اور بے شک یا تم کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی خمراہی میں تم فرماو ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کے مطالق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور ورنہ ہم تمہارے عمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا تم فرماو ہمارے رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہم سچا فیصلہ فرما دے گا وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے تم فرماو مجھے دکھاؤ تو اپنے وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا رکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ اللہ ہی عزت والا اور حکمت والا ہے اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوش خبری دینے والا اور ڈرہ سنانے والا بنا کر بھیجائے لیکن بہت کم لوگیں جانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تم فرماو تمہارے لئے ایک دن ایسا ہوگا جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہر سکو گے اور نہ آگے بھر سکو گے اور کافروں نے کہا ہم ہرگز قرآن پر اس سے پہلی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے اور خوفناک بندر دیکھتے اگر تم دیکھ لیتے جب ظالم اپنے رب کے پاس کڑے کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک دوسرے پر بات لوٹا دے گا جو وہ دبے دبے ہوئے تھے اور بڑی بڑی باتیں بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے بڑی بننے والے دبے ہوئے لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی بلکہ تم خود مجرم تھے وہ دبے ہوئے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بلکہ تمہارے رات و دن کے پرید میں ہمیں ہدایت سے روکا جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے لئے برابر والے ٹھہرائیں یعنی کہ شریک ٹھہرائیں اور جب عذاب دیکھیں گے تو دلی دل میں پشتانے لگیں گے اور ہم کافروں کے گلے میں توک ڈال دیں گے اور انہیں ان کے عمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے کوئی شہر لوگوں نے یہی کہا تم جس کی ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مال اور روالات میں برکر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا تم فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے اس کو وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن بہت لوگ یہ نہیں جانتے تم مارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تم ہمارے قریب کر دیں مگر وہ جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیا اور ہمارے قریب ہے ان لوگوں کے لئے ان عمال کے بدلے میں کئی گناہ جزا ہے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں اپنے چین سے ہوں گے اور جو ہم سے مقابلہ کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے تم فرماؤ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لئے چاہے رسک کو وسیع فرماتا ہے جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے اور جو چیز تمہیں اللہ کے نام اکرچ کرو گے اس کے بدلے میں اور دے گا اور سب سے بہتین رسک لینے والا ہے اور یاد کرو جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر پریشنوں سے فرمائے گا کیا یہ ہے تمہیں ہی پوچھتے تھے وہ عرض کریں گے تو پاک ہے وہ نہیں تو وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارے نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان میں اکثر ان پر یقین رکھتے تھے تو آج تم میں کوئی دوسرے کے لئے کسی نفیہ اور نقصان کا مالک نہیں ہے اور ہم ظالموں سے فرمائیں گے ساکھ کا مزاق چکھو جسے تم جھتلاتے تھے اور جب ان پر ہماری روشن آئیتیں پڑھی جاتی تھیں تو کہیں گے اور ان پر جب ہماری روشن آئیتیں پڑھی جائیں کھڑا ہوا بوتان ہے اور کافروں نے حق کہا اور کافروں نے حق کو کہا کہ جب ان کے پاس آیا کہ یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے اور ہم نے انہیں کتابیں نہ دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں اور نہ تم ان سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا بھیجا اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی چھٹلایا یہ لوگ تو اس مال و دولت کے دس میں حصتوں کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا پھر انہوں نے میرے رسولوں کو چھٹلایا تو میرا انکار کرنا کیسا ہوا تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے کھڑے رہو دو دو ہو کر اور اکیلے اکیلے پھر تم غور و فکر کرو تو تم جان جاؤگے کہ تمہارے ان صاحب میں کوئی جنون کی بات نہیں وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے صرف درانے والے ہیں تم فرماؤ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانتا وہ تو تمہارے لئے ہے میرا عجر تو اللہ پر ہے وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے تم فرماؤ بے شک تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا میرا رب ہے میرا رب الکہ فرماتا ہے تم فرماؤ حقا گیا اور باطل کی نتدہ نہ رہے نہ وہ لوٹ کر آئے تم فرماؤ اگر میں بھٹک جاؤں تو اپنی جان کے خلاف ہی بٹکوں گا اگر میں نے ہدایت پا ہے تو اس وحی کی سبب جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے بے شک کو سننے والا نزدیک ہے اور کسی طرح تم دیکھتے ہو جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر نکلنا ناممکن ہوگا اور میں ان کے قریب کی جگہ سے انہیں پکڑ لیا جائے گا اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے اب ان کے لئے دور کی جگہ سے ایمان پا لینا کیسا ہوگا حالانکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے وہ بغیر دیکھے دور کی جگہ سے پھیکتے تھے اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان دکاوٹ ڈال دی جائے گی جیسے ان کے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ پاتر یہ مکی سورت ہے اس میں پیتالیس آیات ہیں اور پانچ رکوں ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اور پرشنوں کو رسول بنانے والا ہے جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں پیدائش میں وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ لوگوں کے لیے رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ وہ روک دے تو اس کو روکنے کے بعد کوئی سے چھوڑنے والا نہیں اور وہی غالب اور حکمت والا ہے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول چھٹلائے گئے اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور ہرگز پریبی تمہیں اللہ کے بارے میں پریب نہ دیں بے شک شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو تو وہ تو اپنے گروہ کو اسی لئے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزکیوں میں سے ہو جائے کافروں کے لئے سخت عذاب ہے اور ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لئے بکشش اور رحمت ہے اور بڑا ثواب ہے تو کیا وہ شک جن کے لئے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو اسے اچھا ہی سمجھتا ہے کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے تو بے شک اللہ گھمرا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس سے چاہتا ہے تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائے بھیجیں تو وہ ہوائے بادنوں کو ابھارتی ہیں پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف روانہ کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ پرماتے ہیں یوں ہی ہچر میں اٹھنا ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک عمل کو بلند کرتا ہے اور وہ لوگ جو برے کام اور مکرو پریب کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ان کا مکرو پریب برباد ہوگا اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر پانی کی بون سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے کیا اور کوئی مادہ اللہ کے علم کے بغیر حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بچہ جنتی ہے اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا کسی عمر رکھی جائے کم رکھی جائے یہ سب ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے اور دونوں سمندر برابر نہیں یہ میٹھا خوب میٹھا ہے اور اس کا پانی خوشگوار ہے یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے اور ہر ایک سے تم کو تازہ گوش کھاتے ہو زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھا گا تاکہ اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لکھا رکھا ہے اور ریک وہ کر رہا میاد تک چلتا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی باتشاہی ہے اور اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ خجور کے چھلکے کے مالک بھی نہیں اور اگر تم ان سے دعا کرو تو تمہاری دعا نہیں سنیں گے اگر بل فضل سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور باخبر خدا کی طرح تجھے کوئی نہ بتائے گا ہے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بنیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے یا اللہ کے لئے کچھ دشوار نہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والی جان اپنا بوجھ کسی کو طرف بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ نہیں اٹھایا جائے گا اگرچہ قریبی رشتے دار ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو ڈراتے رہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جس نے پاکیزی اختیار کی تو بے شک اپنی ذات کیلئے پاکیزی اختیار کی اور اللہ ہی کے طرف پھرنا ہے رندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اور نہ اندھیرہ اور اجالہ اور نہ سایہ اور تیز تھوپ اور زندہ اور مردہ برابر نہیں بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے اور تمہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں تم تو یہی در سنانے والے ہو اے محبوب بے شک ہم تمہیں حق کے ساتھ کچھ شبی دیتے ہوئے اور دراتے ہوئے بھیجا اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی درانے والا نہ گزرا ہو اور اگر یہ تمہیں چھٹلائیں تو ان سے پہلے لوگ بھی چھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رشول روشن دلیلیں اور صحیح پہ اور روشن کردینے والی کتابیں لے کر آئے پھر ہم نے پھر میں نے کافروں کی گرفت کی تو میرا ہنکار کیسا ہوا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے اور پہاڑوں میں سپید اور سروخ رنگ والے راستے ہیں تو ان میں مختلف رنگ ہیں کچھ پہاڑ کالے بہت ہی کالے ہیں اور اسی طرح آدمیوں جانوروں چوبائیوں کے مختلف رنگ ہیں اللہ اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں بے شک اللہ عزت والا اور بخشنے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیوے رسط میں سے پوشیدہ اور اعلانیاں کچھ ہماری راہ میں خلچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تبا نہیں ہوگی تاکہ اللہ انہیں ان کے سواب بھرکور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے بے شک کو بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے اور وہ کتاب جو ہم نے تمہیں تو وہی بھیجی وہی حق ہے اپنے سے پہلے موجودہ کتاب کی تزدیق کرماتی ہے بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور دیکھنے والا ہے پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چونے ہوئے بندوں کو کیا تو ان میں کوئی اپنے جان پر ضرم کرنے والا ہے اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اکتیار کرنے والا ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے یہی بڑا فضل ہے ان کے لئے بسنے کے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موٹی پھنائے جائیں گے وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اسی اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے اور وہ جس نے اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھیڑنے کے گھر میں اتارا ہمیں اس میں کوئی تقلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی تھکاوت چھوئے گی تھکاوت چھوئے گی اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے اور ان پر قضاء نہ آئے گی کہ وہ مر جائے نہ ان سے جہنم کا عذاب کچھ ہلکہ کیا جائے گا ہم ہر بڑے ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے ہمارے رب ہمیں نکال دے تاکہ ہم اچھے کام کریں اس کے برخلاف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں تم سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس در سنانے والا تشریف لائیا تو اب مزہ چکھو بس ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں بے شک اللہ آسمان اُس زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے بے شک و دلوں کی بات کو جاننے والا ہے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین کیا تو جو کفر کرے تو اس کا کفر کوبال اسی پر ہے اور کافر کے حق میں اور ان کے کفر ان کے رب کے پاس قضب ہی کو بڑھاتا ہے اور کافروں کے حق میں ان کا کفر اور ہی نقصان میں اضافہ کرتا ہے تم فرماؤ بھلا اپنا وہ شریک تو بتلاو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے ہم انہیں کوئی کتاب دی ہے تو ان کی روشن دلیلیں ہیں بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو کوئی نہیں کہ ان کو روک سکے بے شک وہ علم والا اور حلم والا اور بخشنے والا ہے اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کے کوشش کی کہ اللہ کی قسم کھائی اگر ان کے پاس کوئی در سنانے والا آیا تو ضرور تمام امتوں میں سے ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت یاپتا ہوں گے لیکن پھر جب ان کے پاس در سنانے والا تشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا زمین میں بڑھائی چاہنے والے وہ برا اور مکروفریب کرنے کی وجہ سے ایمان نہ لائے اور برا مکروفریب اور اپنی چلنے پالے پر ہی پڑتا ہے تو وہ پہلے لوگوں کی دستور ہی کا انتظار کر رہے تھے تو تم ہرگز اللہ کے دستور کے لئے تبدیلی نہ پاؤگے اور ہرگز اللہ کے قانون کو تلتا ہوا نہ پائے گئے تو کیا انہوں نے زمین میں کوئی شے اسے آجز کر سکے بے شک کوئی علم غالا اور قدرت غالا ہے اور اگر ہم اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عمال کا سبب پکرتا ہے تو زمین کے پیٹ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا بلکہ وہ ایک مکررہ میاد دک انہیں ڈھیل دیتا ہے پھر جب ان کی مکررہ مدت آ جائے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے عوض باللہ بسم اللہ رحمن الرحیم سورہ آسین مکی صورت جناب اس میں تیراسی آیات ہیں اور پانچ رکوں ہیں یاسین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم رسولوں میں سے ہو سیدھی راہ پر ہو عزت والے مہربان کا اتارہ ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ داداؤں کو نہ ڈرائے گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیے ہیں تو وہ تھوڑی تک ہیں تو اپنے اوپر کو مو اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی ہے ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ہے پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانگ دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو سرپل سے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیر بھی کرے اور ایمان سے بغیر دیکھے ڈرے تو اس سے بخشش اور سواب کی عزت کی سواب کی بشارت دے دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھیڑے ہوئے نشانات کو اور ایک ظاہر کردینی والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے اور ان سے شہر والوں کو مثال دو جب ان کے پاس رسول آئے تو ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجیے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تو لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری تم صرف جھوٹ بول رہے ہو رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ صرف صاف صاف دبلیگ کر دینا ہے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک تو اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا رسول نے فرمایا تمہاری نحوس تمہارے ساتھ ہے کہ اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم سے بس شگونی کہتے ہو اور انکار کہتے ہو بلکہ تم حس سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے دونوں دور کے کنارے سے ایک مرد دورتا ہوا آیا اور اس نے کہا میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی جو تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں صدق اللہ لزیم